تو ہو گیا زیادہ بکا چھت کو پر جانے کی کوشش کر رہی ہے میں دیکھا ناشٹے جیسے رسک جان لکھنی پلاتے ہیں پانی پی رہی ہے پانی نہیں پی رہی ہے نار جلے کو کیا حال ہو گیا اس کا میں نے بہت زیادہ بچانے کی کوشش کی لیکن نہیں ہمارے سارے کبوترے اگر نیک پالاتے ہیں لال کبوتر لے کر رہا ہے اس میں سے ایک کچھ مل میل مر گیا سرازلہ رہا ہے اس میں سے فیمیل مر گئی کالی کبوتر دو ہے اس میں سے کبوتر لے کر رہا ہے اس میں سے فیمیل مر گئی ہمارے ایسے مرتے جا رہے ہیں ایک ایک سکتے ہیں ہمارے زن이에ی دے نیا کرنے گا کبوتر کو اس میں میں پیککر کے لے کر آگے ہوں کاغاز کا اندر بند ہے اس کو ابھی یہاں پر دفنائیں گے اور کچھ ہم پیدرو توڑ کر لے کر جائیں گے جو امرود ہوتا ہے وہ یہ رہا جو سیڑھی اس کے اوپر سے چڑھ کر توڑیں گے آگے جو اوپر نزدیک سے دیکھیں کسی ہوا ہے وہاں سے پکا نہیں ہے یہ دو پکٹیا نیچے گر جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرف کافی چھوڑا چھوڑا پیدرو تھا ابھی اس طرف آیا ہوں یہ بھی پک چکا ہے زیادہ دیر رکھیں گے تو یہاں پر جنگلی برس ہو کر آتے ہیں بادل ہو گیا اس کو یہاں سے نوچ نوچ کر کھا لیتے ہیں ایک ہے اور اس طرف بھی ایک دو ہو گیا میرا ہاتھ میں جگہ بھی نہیں ہو رہا دیکھیں اتنا بڑا ہے یہ دونوں یہاں رکھتے ہیں ابھی اتنا سارا ہو گیا ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا کچھا ہے تھوڑا پورا پکا نہیں ہے برس کے لیے پورا چاہیے یلو کلر کا ایسے ان کو ٹچ کرتے ہی ایسے ٹوٹ جائے لیکن ابھی اگر ہم لوگ اس کے برس کے پکنے تکا ویٹ کریں گے تو جنگلی ہی سارے یہاں کے برس میں وہ کھا لیتے ہیں تو ہم لے کر اس کو رکھ دیں گے تو یہ خود گھر میں سوفٹ ہو جائے گا ڈال تو پانی میں صاف ہو جائے گا سارے چلے گئے پانی میں دوبنا نہیں سارے اوپر آنا ہوتا ہے یہاں ڈوب گئے اس میں سے یہاں دو یہ تین تین چھوٹا 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 دوب گئے تھے نکال دیا ایک کو دیکھیں بڑے جگاڑ طریقے سے نکالا ہوں یہ آ گیا یہ کافی چھوٹا پڑ رہا تھا اس کو میں اس پائپ سے کنکٹ کر کے بڑے مسکل سے نکالا ہوں یہ پیدوڑ کو ہم کھلائیں گے جب میں اب بھی لے کر آیا تھا کٹ کر کے یہ دیکھو یہ وہی دیکھو پینک پینک اندر سے ہوتا ہے اس پکا ہوا یہ آج کا نہیں ہے پیدوڑ پرسو جو لکھ رہا ہے وہ تبکہ ہے پکنے ہونے تائم رکھتا ہے پک جانے کے بعد ایسے سوفٹ ہو جاتا ہے یہ ہمارے بڑس آرانس کھلا دیا ہوں کیونکہ ہاتھ میں دونوں حال لگتا ہے اس میں کھلانے کے لئے گر جاتا ہے یہ دیکھیں ایسے پینک پینک کلر کا کافی مہک رہا ہے یہ کھالو 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 زیادہ بھوکا ہو گیا یہ دیکھو نیچے گر رہا ہے اس کا پیٹ دیکھیں پورا پھول ہو گیا اور اس طرف دیکھیں پنگ پنگ نظر آ رہا ہے یعنی وہ جو امروت کھایا ہے وہ سب کچھ ہے پانی پیلو یہ پانی پینا سکھا نہیں ہے اس کو پانی پلانا سکھانا پڑے گا کیونکہ اب سوکھا کھا رہا ہے پانی پلانا بھی ضروری ہے یہ سارا اتنا بچ کیا اب یہ ہمارے سارے کوکٹیل یا لو برڈز کھائیں کان کے پاس بہت تیز چلاتا ہے لیجے لو تمہارے لیے چلو میں نیچے رکھ دیتا ہوں یہ کھا لے گا بل بل بھی آ گئے ہیں یہ سب تیار رہتے ہیں کھاس کر کے سوفٹھوٹ میں نیچے رکھ دیا ہوں پانی بھی رکھ دیا ہوں یہ بیٹھو نیچے آ گیا پھر یہ کھا لیں گے مجھے بچیس کھا رہا ہے اور باقی سارے Alpuu چھلکا رہتا ہے وہ ہارڈ ہوتا ہے ڈال دیتا ہوں دھان صبح سے ہمارے سارے کبوتر کھل گئے تھے لیکن ایک کبوتر آیا ہوا تھا جس کے وجہ سے سارے کبوتر ہمارے اڑ گیا ہیں اور نیچے بٹھانے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا تو میں ان کو کھول دیا تب سے یہ انڈا کھالی پڑا ہوا ہے اس نے سیکنڈ انڈا آج ہی دے دیا ہے لیکن انڈوں پر نہیں بیٹھ رہی جب یہ باکس کے اندر تھی تب انڈوں پر بیٹھ رہی تھی آج ہم اس کو پکڑ کے پر کو باندھ دے گئے تاکہ یہ جب ہم اس کو چاہیں پکڑ کر باکس کے اندر کھول دیں اس طرح پر پانی رکھ دیا ہوں لانگ ٹیل دونوں دیکھیں اس طرح یہ بڑا نیکس چوئس کر رہے ہیں نیچے رکھا ہوا تھا جب میں تو یہ نہیں رہے بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی ان کو میں آزاد کر دیا یہاں پر خودے میں تو اب یہ سائٹ نیکس چوئس کر رہے ہیں اس بار کافی ڈسٹرنس میں ہے اور یہ سائٹ انڈے اگر دیں گے تو فٹائل آئے گا اتنا تو امید ہے باکی دیکھتے ہیں ان کو یا سا ہی چھوڑ دیتے ہیں یہ دیکھو ہمارا اس طرف کا جو لائٹ ہے ایت کے دن رات کو لگایا اور اس طرف کا لائٹ دو دن پہلے ہی لگ چکا تھا سمجھ رہے ہیں مطلب یہ ایت کے رات کو کام ہوا ہے اور آت کے دس بجے سپیکر آن کر کے بجا رہے ہیں مطلب حد ہوتے ہیں چنو 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 سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ابھی رات کا ٹائم ہے سارے بڑس پر سمجھا ہوں میں لائٹ آف کرنے آیا ہوا تھا مہنگو کو ڈھونڈ رہا ہوں مہنگو نہیں ملایا پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے یہ دیکھیں جی پتہ دیکھا تھا میں ڈھونڈ رہا تھا مہنگو دو تین دن سے ٹھنڈ بھی تیز ہو رہی ہے کبوتر بھی بیمار ہو گئے تھے ایک تو کبتر مر گیا آج اور اس کا جو میل تھا وہ بھی آج بیمار ہے ہلکا سا آج میں جاری سے کور کر دیا ہوں تاکہ ان کو ہوا نہ لگیں بجیس بے بھی دیکھیں یہ باہر ہے باہر آگیا پورمانیٹلی باہر گھمتا رہتا ہے اس کے اندر اس کے فیمیل اس کی ماں جو ہے یہ دیکھیں میل باہر بٹھا ہوا ہے اور اس کی فیمیل ہے وہ اندر بیٹھی ہوئی ہے فلاس لائٹ آن نہیں ہو رہے چارج کم ہے مجھے لگ رہا ہے ساید یہ انڈے دے دیئے ہیں کافی رات ہو گیا بھی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے ہال میں یہ اپنے جگہ ڈھونڈ کر سو جائیں گے اگو چاہو ابھی یہ یہاں پر بیٹھا رہا ہے یہ ہو گیا کو 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 اس کی بڑا والا کیس انکال کا اس بکٹ پر رکھ دیں گے اور اس کو خوبر کر دیں گے اب بارج جب سے ہوا ہے بہت تیز ہو رہی ہے اور یہ سر کا جو اس کا روحاں ہے جو فیدر ہے وہ کھڑا کر کے رکھتا ہے اب تو یہ ایسے آواز کرنے لگا یہ کہاں کر کے آواز کرتا ہے چلو ٹھیک ہے بنو جاؤ گوڈ نائٹ کو کو اس طرف دیکھو بلی چھت اوپر جانے کی کوشش کر رہی ہے میں دیکھا آواز کہاں سے آ رہی ہے یہ بلی ابھی ہمارے اوپر ابھی میں کو 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 سامنے والے کیج میں رکھ کر آیا ہوں یار مجھے ٹڑ تھا بلی کتنے دن سے نہیں آئی تھی چلو یہ نہیں بلی کہاں سا گئی چلو دیکھو یہاں سے جمپ کر آتی ہے دیکھو دیکھو ہمارا چھت یہ ہے یہاں سے جمپ کر کے دیکھو اس طرف آگئی اور آتی بھی اس طرح ایسے زگر کیسے وہاں ہمارے کبوتر ہیں انیچی بلیوں کا کوئی حل نہیں ہے کچھ بھی کر دو بلی ایسا ایسے کر کے جمپ کر کے آ جائے ہی جاتے ہیں خیر یار کیا کریں ہمیں ہی سیفٹی کر کے رکھنی پڑتی ہے ورنہ ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے اور برز تو تکلیف میں ہی ہوتے ہیں ان کو زخم جب ملتا دیکھ رہے ہیں کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ راستہ ابھی تو وہ اچھا لگ رہا ہے مطلب لائٹنگ ہوگا ہو گیا ابھی انجوائے کر لیتے ہیں لیکن یہ جب عادت ہو جاتی ہے تو 3 دن کے بعد لائٹنگ ہوگا ہٹ جاتا ہے تب کافی بڑا لگتا ہے خیر دوستو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی لائک کر دینا اور نئے چینل کو سبسکرائب کر دینا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو امید تک بائے بائے ملیں گے